اللہ ستار ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ عیبوں کو چھپانے والا عیبوں پہ پردے ڈالنے والا اللہ اس منصف کا اہل اسے ہی بنائے گا جس کے اندر یہ صفت پائی جائے کہ وہ بھی اپنے معاشرے اور اپنے سماج کے لوگوں کے عیب پہ اگر مطلع ہو جائے تو اسے دوسروں کو نہ بیان کرے بلکہ اس کے عیب پہ پردہ ڈال دے اللہ کا فضل ہے کہ ہم لوگوں کی تو دیکھیں منانم کے مندانم ہم کیا ہیں میں کیا ہوں میں جانتا ہوں لیکن باوجود اس کے نبھایا جاتا ہوں نا کیوں؟ اس لئے کہ وہ صفت ستاری کا صدقہ ملا ہوا ہے ہزار عیب کے باوجود ہمیں نبھایا جاتا ہے برداشت کیا جاتا ہے اور نہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہم لوگ اس کے اہل ہی نہیں ہیں کہ دو منٹ ان کے سامنے بیٹھ سکیں ہمیں تو بھگا دیا جائے لیکن اس کے باوجود نہ صرف یہ کہ برداشت کرنا عزت دے رہے ہیں عزت دی جا رہی ہے ہم جیسے نااہلوں کو کیوں؟ وہ صفت ستاریت کا صدقہ ملا ہوا ہے عیب چھپا رہے ہیں عیب چھپا رہے ہیں آج حالت یہ ہو گئی کہ نام کے سامنے درجن بھر القاب و آداب اور حالت یہ ہے کہ مائک پہ کھڑے ہو کر لوگوں کے عائب بیان کیے جاتے ہیں کسی کو رسوہ کیا جاتا ہے کسی کو زلیل کیا جاتا ہے مجھے حضرت حسن بسری کا وہ قول یاد آتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں ایسی قوم کو بھی جانتا ہوں جن کے اندر کوئی عائب نہیں تھا مگر انہوں نے روش یہ اپنائی کہ لوگوں میں عائب دھوننا شروع کیا اور دھونڈ دھونڈ کر عائب بیان کرنا شروع کیا تو اللہ نے ان کے اندر عائب پیدا کر دیا اور مزید فرماتے ہیں حضرت حسن بسری کہ میں ایسی قوم کو بھی جانتا ہوں کہ جن کے اندر عائب تھے بھرے ہوئے تھے مگر انہوں نے یہ روش اپنائی کہ وہ لوگوں کے عیبوں پر پردہ ڈالتے تھے تو اللہ نے انہیں بے عیب کر دیا اللہ نے ان سے ان کے عیب دور فرما دیا تو صفت ستاری پہلی چیز یہ پائی جائے اب وہ مسند مشیخت کا اہل ہے کہ وہ لوگوں کے عیب چھپائے بندوں کے عیب چھپائے اور دوسری صفت اللہ کی کیا غفار بخشنے والا معاف کر دینے والا مسند مشیخت کا اہل وہی ہوگا جو اس صفت غفاریت کا جس کے اندر اس کی جسے خیرات ملی ہو اس صفت غفاریت کا جسے صدقہ ملا ہو ہمارا شیخ ہم لوگ تو صبح شام غلطی کرتے ہیں پھر بھی در گزر پھر بھی معافی ایک بار کی بات ہے بہت پہلے کی بات ہے شیخ نے فرمایا تھا کہ آ جاؤ اور اسی دن میرے بھائی کی منگنی تھی تو میں نے کہا حضور منگنی ہے اور نکلنے نہیں دے رہے ہیں گھر والے تو آپ نے فرمایا کہ آ جاؤ بعد میں سر رکھ دینا پہروں پہ سب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا تو میں نکلنا چاہا مگر والد صاحب نے کہہ دیا کہ اگر میری بات مان سکتے ہو تو رک جاؤ میں بڑا کشم کشم پھنسا میں رک گیا لیکن اندر سے ضمیر ملامت کر رہا تھا تو اس کے بعد کی ملاقات میں میں نے جیسے ہی یہ کہنا چاہا کہ حضور ایسا ایسا ہوا تھا میں فرمایا چھوڑو سوگند اور گواہ کی حاجت نہیں مجھے یہ مصرہ آپ نے پڑھا کہ سوگند اور گواہ کی حاجت نہیں مجھے ٹھیک ہے غلطی ہوئی معافی معافی تو جس کے اندر یہ خصلت نہ پائی جائے وہ اس کا اہل ہی نہیں ہے ہم غوث آزم کا نام تو لیتے ہیں اور اپنی نسبت قادریت پر بہت فخر کرتے ہیں مگر یہ خصلت نہیں ہے ہمارے اندر ہم معاف نہیں کرنا جانتے ذرا ذرا سی بات پر لوگوں کے گریبان پکڑ رہے ہیں ذرا ذرا سی بات پر کیا بولوں کی فتوے نشر کیے جا رہا ہے ذلیل کیا جاتا ہے رسوہ کیا جاتا ہے یہ ہوتا ہے تو یہ دو صفتیں اللہ والی صفت ستاری اور صفت غفاری